سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ جو بیہار اشٹیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے کافی بار پوشن پوچھے گئے ہیں اس لئے یہ ویڈیو کافی اہم ہوتا ہے آپ کے لئے اس ویڈیو کو بینا اسکپ کیے ہوئے بینا اسکپ کیے ہوئے لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے بھی ہم نے درخشان کے حصہ اول کے چار ویڈیو چپٹر وائز چپٹر اپ لوڈ کر چکے ہیں جیسا کہ پہلا ویڈیو ہیرو اور دوسرا پورے چاند کرات ایک افثانہ ہے اور تیسرا شاید جو کہ ایک کہانی ہے اور چوتھا آخری سبق جو ایک فرانسی سی کہانی ہے الفا نو سو وادے کے لکھی ہوئی اس کو بھی میں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا کر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ہے آپ یادی ان تمام ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلی لسٹ پر جائیے اور وہاں سے ان تمام ویڈیوز کو باری باری آپ دیکھ سکتے ہیں سمات فرما سکتے ہیں تو چلیے آج کا یہ اہم شیشن چالو کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو ایک بار آپ لائک کر دیجئے اور یادی پہلی دفعہ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں سب سے پہلے ہم اس کہانی یعنی بادے پیما کی دل ربا کہانی باد مانے ہوتا ہے ہوا اور پیما مانے ہوتا ہے پیمایش ناپنا اسی کو ہم لوگ پہلے یہ کریں گے یعنی جس کو انگلیش میں بیرو میٹر بھی بولا جاتا ہے ہوا کو وزن کرنے یا ناپنے کا سائنسی یہ ایک آلہ ہے اس کو بیرو میٹر بھی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو بادے پیما بولا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس چپٹر کے جتنے اہم اہم نکات ہیں اس کو پہلے ہم نے انکلوٹ کیا ہے پہلے اس کے بعد اوبجیکٹیو لیں گے اور کچھ اسطلاحات بھی لیں گے جس کا کی جاننا بہت ضروری ہے ساتھیو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک روایتی کہانی کے مطابق سن سولہ سو چالیس میں ڈیوک کس نے سن سولہ سو چالیس اسوی میں ڈیوک نامی ایک سائنس ادا ہے کون ہے ڈیوک گرانڈ ڈیوک اس کا نام آتا ہے ڈیوک نے اپنے محل کی زمین میں کونہ کھدوانے کا فیصلہ لیا جب زمین کی گہرائی چالیس فٹ کتنا فٹ چالیس فٹ یہ سب ذہن نشی فرما لیجئے گا چالیس فٹ تک پہنچی تو زمین سے پانی نکل پڑا پانی کو اوپر لانے کی غز سے پائپ لیا گیا پمپ لگا لیکن پانی پھر بھی اوپر نہیں آیا اس کی خبر ڈیوک کو دی گئی اس نے اپنے ایک شاگرد ٹوریسلی اس کو بھی یاد رکھیں گے ڈیوک کا شاگرد کا کیا نام تھا ٹوریسلی کیا نام تھا ٹوریسلی ڈیوک کے شاگرد کا کیا نام تھا ٹوریسلی کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے نکالا تو یہ تھا کچھ اہم پوائنٹس اب ہم جو مین پوائنٹس سے اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی ایک انگریزی کہانی ہے جس کو ترجمہ کیا یعنی مترجم جو ہے انیسودین ملک نے ترجمہ کیا اور انگریزی میں جنہوں نے لکھا اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے سیکٹیف اینڈ ایکٹیف سیکٹیف اینڈ ایکٹیف نام کے ایک شخص نے اس کہانی کو لکھا ہے انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ کیا انیسودین ملک نے اگلا جو ہے مین پوائنٹس وہ یہ ہے انگریزی سے ترجمہ کیا گیا کہانی ہے یہ ایک سائنس کے موضوع پر لکھا گیا کہانی ہے یعنی بادے پیما کی دلڑبا کہانی جو ہے یہ ایک سائنس کے موضوع پر ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے اس مضمون کا تعلق پیریس سے ہے کہاں سے ہے پیریس سے ہے اور اگلا بین پوائنٹس وہ یہ ہے مضمون میں مندرجہ زیل سائنس دانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی نیچے ان سائنس دانوں کے نام کو ہم نے لکھ دیا ہے گرانڈ ڈیوک گرانڈ ڈیوک ٹوریسلی یہ دیکھئے گرانڈ ڈیوک استاد تھے اور ٹوریسلی کیا تھا شاگرد تھا اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے گی لیلیو پاسکل اور موسیو سائنس دان ان لوگوں کا ذکر اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے یدی ساتھیوں آپ بیہار ایشٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے روزانہ صبح چھے وجہ اور رات میں دس وجہ لائیو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ ان دونوں کلاس کو ضرور اٹنڈ کریے بہت فائدہ ہوگا اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے اگلا جو میند پوائنٹس وہ یہ ہے گرانڈ ڈیوک اپنے شاگرد ٹوریسلی کو سن سولہ سو چالیس اسوی کتنا سن سولہ سو چالیس اسوی میں اپنے محل کی زمین میں کونہ کھدوانے کا فیصلہ لیا اگلا میند پوائنٹس وہ یہ ہے کہ تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے اور ہم ہوا کی سمندر کی تہ میں رہتے ہیں یعنی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہوا میں کیا ہے وزن ہے اور یہ تجربات سے ثابت ہو چکے ہیں اگلا میند پوائنٹس وہ یہ ہے قدیم زمانے کے سائنس ادانوں کا خیال تھا کہ قدرت کو خلا ناپسند ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے اور خلا کس کو کہتے ہیں اس کو بھی میں نے نیچے سمجھا رکھا ہے یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی خالی حصہ ہے اس کو خلا بولا جاتا ہے تو قدیم زمانے کے سائنس ادانوں کا کیا خیال تھا قدرت کو خلا جو ہے ناپسند ہے اگلا میند کچھ اسطلاحات ہیں آپ اس کو یاد کر لیجئے گا سب سے پہلے ہے پارا یعنی پارا کس کو بولا جاتا ہے چمکیلہ کانچ کے ٹکرے کے مانند ہوتا ہے زمین پر رکھنے سے یہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اگلا ہے میند پوائنٹس خلا خلا کس کو بولا جاتا ہے آسمان اور زمین کے بیچ جو حصہ خالی ہے اسے خلا کہلاتا ہے وہ حصہ کیا کہلاتا ہے خلا کہلاتا ہے آگے کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ دباؤ گرفت میں لینے کو کہتے ہیں دباؤ وزن کو بھی کہتے ہیں یعنی جو وزن ہوتا ہے اس کو بھی دباؤ کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹس ہے سطح کسی چیز کے اوپر والے حصہ کو سطح کہتے ہیں اگلا پوائنٹس ہے بادے پیما یا سائنسی آلہ ہے یعنی سائنسی ہتھیار ہے اوزار ہے جس سے ہوا کا دباؤ نہ پا جاتا ہے یعنی ہوا میں کتنا دباؤ ہے کتنا وزن ہے اس کو مابا جاتا ہے بادے پیما سے جس کو کے بیرو میٹر بھی کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹس ہے رقیق رقیق کس کو بولتے ہیں پانی کی طرح بہنے والی پتلی شی کو شیمنی چیز کو رقیق کہتے ہیں شیمنی چیز پانی کی طرح پتلی بہنے والی چیز کو رقیق کہا جاتا ہے یہ سارے سائنس کے اہم اہم اسطلاحات ہیں اس کو آپ ضرور یاد رکھے گا اگلا ہے حجم حجم کے بانے تو ہے موٹائی کو کیا کہتے ہیں حجم کہتے ہیں اگلا پوائنٹس ہے بیرو میٹر بیرو میٹر کس کو کہا جاتا ہے ہوا کو وزن کرنے یا ناپنے کا سائنسی آلہ ہے اردو میں اسے بادے پیما کہتے ہیں ساتھیوں یہ تھے کچھ اہم اہم نکات اب ہم یہاں سے اوبجیکٹیو کے سوالات کو چالو کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ سارے سوالات کو دیکھنے کے بعد یہ سارے پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد جتنے بھی ابھی اوبجیکٹیو آپ کے سامنے آئیں گے سبھی کو آپ بہ آسانی حل کر دیجئے گا سبھی کو آپ بہ آسانی انسر دے دیجئے گا اور کوشن نمبر ایک ہے کہانی بادے پیما کی دل ربا کہانی کے مسننف کون ہیں یہ بتلانا ہے کہ بادے پیما کی دل ربا کہانی کے مسننف کون ہیں تو ابھی آپ کو بتلا گیا گیا ہے کہ سکٹیف اینڈ ایکٹیف جو ہے بادے پیما کہانی کی کیا ہے مسننف ہیں اس لئے اس کا آفزن نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے دو نمبر میں دو نمبر سوال ہے کہانی بادے پیما دل ربا کی کہانی کے مترجم کون ہیں یعنی یہ ایک انگریزی کہانی ہے اس کو اردو میں کس نے ترجمہ کیا تو انیس الدین ملک نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا اس لئے اس کا آفزن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کہانی بادے پیما دل ربا کی کہانی کو کس زبان سے ترجمہ کیا گیا تو کس زبان سے پوچھا رہا جارا کس زبان میں نہیں پوچھا جارا بلکہ کس زبان سے تو انگریزی زبان سے اس کو ترجمہ کیا گیا تھا اس لئے اس کا آفزن نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے چار نمبر میں کہانی بادے پیما دل ربا کی کہانی کس موضوع پر لکھا گیا ہے آفیسن نمبر اے سائنس کے آفیسن نمبر بی ہے کھیل کے آفیسن نمبر سی ہے تبیات کے اور آفیسن نمبر ڈی ہے کوئی نہیں تو یہ ایک سائنس کے موضوع پر لکھا گیا کہانی ہے اس لئے اس کا آفیسن نمبر اے بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے پانچ نمبر میں بادے پیما دل ربا کہانی کا تعلق کس ملک سے ہے آفشن نمبر اے ہے ایران سے آفشن نمبر بی ہے ہندوستان سے اور آفشن نمبر سی ہے پاکستان سے آفشن نمبر ڈی ہے پیریس سے ابھی اہم نوٹس میں آپ کو بتلایا گیا ہے کہ بعد پیما دل ربا کی کہانی کا تعلق جو ہے وہ پیریس سے ہے اس لئے اس کا آفشن نمبر ڈی بلکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو ابھی تک آپ نے یادی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے آپ کے لائک ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اگلے اچھے سے اچھے ویڈیو لانے کے لئے اس لئے آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریے چھے نمبر کوشن ہے قدیم زمانے کے سائنس دانوں کا خیال تھا کہ قدرت کو خلا ڈاٹ 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 کیا ہے یہ بتلانا ہے آفشن نمبر اے ہے پسند ہے آفشن نمبر بی ہے نا پسند ہے اور آفشن نمبر سی ہے کوئی نہیں کیا ہے نا پسند ہے یہ قدیم زمانے کے سائنس دانوں کا خیال تھا ٹھیک ہے اس لئے اس کا آفزن نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے سات نمبر میں گرانڈ ڈیوک کا شاگرد کون ہے اس کا شاگرد کو بتلانا آفزن نمبر اے ہے ٹو ریسلی آفزن نمبر بی ہے گیلیلیو آفزن نمبر سی ہے پاسکل اور آفزن نمبر ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو ابھی آپ کو بتلایا گیا ہے ٹو ریسلی جو ہے گرانڈ ڈیوک کا کون ہے شاگرد ہے اس لئے اس کا آفزن نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے آٹھ نمبر میں ہوا میں وزن ہوتا ہے یہ کس کا نظریہ ہے ہوا میں وزن ہوتا ہے یہ کس کا نظریہ ہے آفزن نمبر اے ہے پاسکل کا آفزن نمبر بی ہے ڈیوک کا اور آفزن نمبر سی ہے گیلیلیو کا اور آفزن نمبر ڈی ہے ٹو ریسلی کا آٹھ نمبر کوششن کا ساتھی اور رائٹ انسر جو ہے وہ آفسن نمبر سی یعنی گیلیو کا ہو جائے گا گیلیو لیو کا ماننا ہے کہ ہوا میں کیا ہوتا ہے وزن ہوتا ہے اگلا کوششن ہے نو نمبر میں تجربات کے نتائج کو کس کے پاس بھیجا گیا آفسن نمبر اے پاسکل آفسن نمبر بی ہے ٹوریسلی آفسن نمبر سی ہے ڈیوک اور آفسن نمبر ڈی ہے گیلیو تو تجربات کے نتائج کو یعنی جی اس مضمون میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو بھیجا گیا تھا پاسکل کے پاس کس کے پاس پاسکل کے پاس اس لئے اس کا آفسن نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے دس نمبر میں دس نمبر کوششن ہے بلیس پاسکل کس ملک کا تھا بلیس پاسکل کس ملک کا تھا یہ بتلانا ہے آفسن نمبر اے ہے جرمن کا آفسن نمبر بی ہے جاپان کا آفسن نمبر سی ہے فرانس کا اور آفسن نمبر ڈی ہے چین کا تو بلیس پاسکل جو ہے یہ فرانس کا تھا کہاں کا تھا فرانس کا تھا اس لئے اس کا آفشن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے گیارہ نمبر میں بیرو میٹر کس چیز کو ناپنے کا سائنسی آلہ ہے بیرو میٹر کس چیز کو ناپنے کا سائنسی آلہ ہے آفشن نمبر اے پانی کو آفشن نمبر بی ہے ہوا کو آفشن نمبر سی ہے زلزلہ کو اور آفشن نمبر ڈی ہے حرارت کو تو گیارہ نمبر کوششن کا رائٹ انسر جو ہے وہ ہو جائے گا بی یعنی ہوا کو ماپنے کا جو آلہ ہے اس کو بیرو میٹر یا بادے پیما بھی ہم بولتے ہیں اردو میں اگلا کوششن ہے بارہ نمبر میں آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے یعنی اسے کیا کہا جاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی حصہ ہے آفسر نمبر اے خالہ آفسر نمبر بی ہے پر اور آفسر نمبر سی ہے اپری سطح اور آفسر نمبر ڈی ہے کوئی نہیں تو ابھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی حصہ ہے اسے خلا کہا جاتا ہے اس لئے اس کا آفسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا تو ساتھیوں یہ تھے کچھ چپٹر نمبر فائیب کے بادے پیما کی دل ربا کہانی کے کچھ اہم اہم نوٹس کچھ اہم اہم پوائنٹس جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں جب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ